ہم اور ہمارا معاشرہ، زندگی، محول اور تعلیم، یہ تکون کیسے بنتی ہے، کیسے بگڑتی ہے؟ ایک معلوماتی پروگرام آپ کے لئے لے کر آئیں ہیں ڈاکٹر روبینا شفی، پروڈیوسر زرنگار، ریکارڈنگ انجنئر واجد محمود، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے خودکشی کی وجوہات پر آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینا شفی ہم اور ہمارا معاشرہ کے ساتھ اور یہ ٹاپک چونکہ بہت اہم ہے میرے حوالے سے بھی اور آپ کے حوالے سے بھی کیونکہ معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم سب کو اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ خود بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے بلکہ توجہ دلانے کی بھی ضرورت ہے خودکشی کی جو وجوہات ہیں اس میں امائل درکھم پہلا شخص ہے جس نے خودکشی کے مسئلے کو علمی حیثیت دے کر 1897 میں اپنی ایک کتاب مرتب کی جس کا نام تھا لی سوئی سائٹ اس نے اس میں بہت سارے اس طرح کے مسائل کا جائزہ لیا جن کو اس نے عمرانی حیثیت سے لیا تھا لیکن اس کے جو مشاہدات تھے وہ آج بھی سب سے زیادہ جامعہ اور مکمل ہیں اس لیے میں اس کی بات کو ایزی ریفرنس تھوڑا سا پیش کرنا چاہ رہی ہوں اس نے خودکشی کرنے والے افراد کو تین گروپس میں تقسیم کیا پہلا گروپ ہوتا ہے ایگویسٹک یعنی وہ فرد جو معاشرے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور معاشرے کو بھی اس کی تقلیفوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی دوسرا گروپ ہوتا ہے ایلٹوریسٹک خود یہ سمجھتا ہے کہ انس کے ذمہ معاشرے کے کچھ فرائز ہیں یا ادھار باقی ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ اپنی جان اپنے ہاتھوں پر قربان کر دیتے ہیں اور یہ جان ہاتھوں سے قربان کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں یہ عام طور پر جاپان کے شینٹو مذہب کی تعلیمات میں ایسا ملتا ہے کہ بعض بدمت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اس طرح کی ہماکت آمیس سوچوں سے خودکوشی جو ہے خوشی خوشی کر دیتے ہیں اسی طرح ایک اور گروپ ہے جس کو اینومک گروپ کہتے ہیں اور یہ عام طور پر لوگوں کی بد چلنی یا گناہوں سے تنگ آ کر دنیا کو اپنے لئے ناقابلے قبول پا کر اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے اس پٹارے سے نکل جانے کے لیے خودکوشی کر بیٹھتے ہیں آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے بہت ساری ایسی فیکٹرز ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گی جو خودکوشی کا وجہ بن جاتے ہیں جیسے آج کل بھی خودکوشی کرنے والوں کی ایک بہت زیادہ تعداد جو ہے جب خودکوشی کرتی ہے تو اس میں کچھ سنجیدہ سباب اس کو تقسیم کی جاتے ہیں اور کچھ غیر سنجیدہ علماء کہتے ہیں کہ خودکوشی کو سنجیدہ اور غیر سنجیدہ اقسام میں بیان کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح تیز رفتار بوٹنگ کرنا کشتیاں چلانا یعنی پھر اسی طرح سے مار روڈ پر لاہور میں تو خاص طور پر یہ چیزیں میں نے بہت دیکھی ہیں کہ موٹر سائیکلوں پر لڑکے جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ موٹر سائیکل پر کھڑے ہو کر سواری کر رہے ہوتے ہیں تیز رفتاری سے اس پل کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور بہت تیز رفتاری سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کبھی ایک ٹانگ پر کبھی دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر تو یہ ساری چیزیں بھی یہ اس طرح کی گیمز سے ہوتی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انسان کے زندگی کو بہرحال بہت خطرہ ہے تو یہ بھی ایک طرح سے خودکشی کی غیر سنجیدہ سوچ ہے جی طرح آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ کذافی سٹیڈیم لاہور کے باہر جو میدان ہے اس میں ایک پیالہ نمہ جگہ بنی ہوئی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ مہاں پر عام طور پر لڑکے جا کر تیز رفتار موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی چکر میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ چوک گوال مٹی کا ایک لڑکا جو پورے خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا اپنی تمام حریفوں کو کمالات دکھاتے ہوئے اسی تفاقر میں اور اسی تکبر کے خیال میں آخری چکر لگانے میں الڑ کر گرا اور جاں بھاگ ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ اس نوجوان نے یہ عمل خود کو ہلاک کرنے کی غرصے تو نہیں کیا تھا لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا اس میں ہلاک ہونے کے امکانات بہت زیادہ تھے اسی لیے یہ ساری ایفٹس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری اس طرح کے جو شوق ہوتے ہیں جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے بھی بڑی پریشان کن بات ہے کہ وہ عمر اتنی عجیب ہوتی ہے کہ اس میں انسان کو اکثر کھڑکی کی جگہ دروازہ اور دروازے کی جگہ کھڑکی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ پوریٹی جو ایج ہوتی اس میں ہارمون ستنے زیادہ ریلیز ہوتے ہیں کہ انسان کو اکثر اگر دینی تعلیم نہ دی جائے رہی ہو تو اس کو اپنے آپ کو بیلنس کرنا نہیں آتا یہ جو مارڈریشن ہے نا یہ اصل میں کہ انسان کمپلیکس سپیریورٹی کمپلیکس اور انفیریورٹی کمپلیکس میں تو اسلام اصل میں اس اتدال کی بات کرتا ہے ہمارے ہاں تو اگر کوئی ہجاب کر لے داڑی رکھ لے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اتدال پہ آجو یہ ایک سٹریمزم ہے جبکہ اتدال اسلام میں بہت مختلف چیز ہے یہ روئیوں کا اتدال ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور کس طریقے سے اپنی ایموشنز کو کہیں بہت نفرت کا اظہار نہیں کہیں بہت زیادہ محبت کا اظہار نہیں کہ بندہ بلکل ہی دیوانگی میں آجائے تو اتدال روئیوں کا ہے لیکن ہم لوگ اکثر جو معاملہ کرتے ہیں ہم شریعت کے اوپر بات کرنے لگ جاتے ہیں کہتدال میں ہونی چاہیے تو یہ میں بات جو ہے نا آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہی ہوں کہ یہ خودکشیاں کرنے کا بھی شوق نہ بھی ہو تو ہم نے حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں گے اسی طرح میں پھر سموکنگ کی بات کروں گی سگرٹ پینے کے بارے میں اگر کسی سے بھی پوچھو تو آج میڈیکل ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ this is injurious to health یعنی انسان کی زندگی کے لئے اس میں سوائے دکھ اور زخمی ہونے کے کچھ نہیں ہے اور جب ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں تو علماء نے بھی اس پر یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے لیکن ابھی بھی لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جسے ہماری زندگی کو خطرہ ہوگا تو دیفنیٹلی پھر وہ کس زمرے میں آئے گی وہ خودکشی کی زمرے میں آئے گی جانتے بوشتے تو اسی طرح ایک واقعہ میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک لڑکی تھی لکھنوں میں اسی طرح خبریں تو بہت ساری آتی ہیں آپ بھی پڑھتے ہوں گے اور یقیناً مجھ سے زیادہ information ہوگی آپ کی لیکن بات کو تھوڑا سا analyse کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لڑکی جو تھی اس نے اپنے اوپر مٹی کا تیل دال کر آگ لگائی گھر والوں نے دیکھ لیا آگ بجھا دی چند روز بعد وہ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ بی مار رہی لیکن جو ہی وہ طورہ ٹھیک ہوئی تو اس نے اپنی چھت سے چھلانگ لگا دی پھر بج گئی اب تیزری کوشش میں پہلے اس نے نیند کی کوریاں کھائیں اور پھر گلے میں پندہ ڈال کر مر گئی اب آپ دیکھیں کہ یہ لڑکی جو تھی سنجیدگی سے خودکشی پر آمادہ تھی دو مرتبہ بجھ جانے کے باوجود اس کے دماغ میں یہ خلل موجود تھا کہ اس نے خودکشی کرنی ہے حالانکہ پہلی کوشش کے بعد والدین یا گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے تھا اس کو کسی سائیکیٹریس کسی سائیکالوجس سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی بہت مذہبی تعلیمات کیونکہ دین چوہے نے انسان کو کافی کاؤنسل کرتا ہے آپ دیکھیں سب سے بڑا سائیکو تھرپیس دنیا میں بتا ہے کون ہے اللہ کی کتاب جو لوگ اس قرآن کے ذریعے اپنا تعلق دنیا میں گزارتے ہیں یا اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں وہ لوگ بہت سٹیبل ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی نہ تو بہت پریشان ہونے جاتا ہے نہ ہی بہت اوور ایکسائٹیڈ کہ وہ ہارٹ اٹیکس ہو جائیں ان کو تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں دین اس طرح کی کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ انسان کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کس طرح سے رہنا ہے علم نفسیات میں ایسی بہت ساری درجہ بندیاں کی گئی جس کے مطابق اس کی ریسرچ کی گئی کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی خودکشی کی معاملات میں جو ہے زیادہ انوالو ہوتے ہیں تو اس میں ایک ریسرچ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں گی یہ ہے تو بہت پرانی ریسرچ لیکن میں اس میں بات تھوڑی سی ہے کہ واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ایک جو صحیح دماغ کے لوگ اس میں خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں وہ تین سو چھہ سٹھ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں کمزوری ہوتی ہے یعنی تھوڑی ویسی حالات سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ذہن اس کا آئی کیو لیول ٹھیک نہیں ہے وہ فائیو نائنٹی فور اسی طرح سے اپی لیپسی جس کو مرگی کا دورہ کہتا ہے اس بیماری میں مبتلا لوگوں کی تعداد خودکشی کرنے والوں میں ون نائنٹی ایٹ ایک سو اٹھانوے اور اسی طرح جو پاگل کہلاتے ہیں جن کو جنون ہوتا ہے وہ سیونٹی شراب پینے والے لوگوں کی تعداد ایک سو پچیس اور بھڑھاپے کے عوالیز اکثر بھڑھاپا جب آتا ہے تو لوگ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے کہ پہلے تو میں اتنا طاقتور تھا اب نہیں ہوں پہلے میں یہ کر رہتا تھا اب نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں بھی اکثر لوگ ڈپریشن کی طرف اگر انسان زندگی کے سارے فیزز کو سمجھتا چلا جائے کہ ظاہر ہے بچپن جو ہے اس کے اندر انرجیز آنا شروع ہوتی ہیں جوانی میں انرجیز بھرپور ہوتی ہیں بھڑھاپے میں سب جانی ہوتی ہیں تو اس طرح کے مسائل بھی نہیں ہوں گے اور پھر آپ اس میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسی بدترین عمر ایسی ناکارہ ترین عمر سے بھی پناہ مانگی ہے تو جب ہم یہ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھڑھاپا بھی جو ہوگا اور اس میں اس طرح سے انسان کے پر ڈپریشن نہیں آئے گا اسی طرح سے بہت سارے مسائل ذہنی مسائل میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ فائیو ایٹی فائیو جو خود خوشیاں کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو لسٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی پہلے ہی برائی میں مبتلا ہیں یا برائی میں نہیں تو بیماری میں مبتلا ہیں تو اس طرح شراب پینے والوں کے اندر یا جیسے بیمار ہیں تو اپیلیپسی وغیرہ یا کسی کا ذہن یا دماغیں خرابی ہیں تو اس کی تعداد کتنی ہیں تو اس تمام چیزوں کو سمجھنے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے فیکٹرز بھی رول پلے کرتے ہیں خود خوشی کرنے والے لوگوں کی زندگی میں اس میں میں ایک مثال آپ کو بتاؤں گی کہ ایڈویف ہٹلر نے جو ایک معمولی رنگ ساس تھا اتنی ترقی کی کہ وہ جرمنی کا مختار مطلق بن گیا اس نے پوری دنیا کو جنگ کی بھٹی میں جھونگ دیا ہمیں پتہ ہیں یہ نا ہٹلر نے کیا کیا تھا اس شخص کی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ اس نے ایک پارٹی بنائی اس کو منشور دیا پھر عوام الناس کو اپنی دھواندار تقریروں سے مسخر کر لیا آس پاس کے جتنے بھی موالک تھے ان کو فتح کیا اور جب اپنے ملک پر زد پڑی تو حالت یہ تھی کہ دن رات بمباری کا عذاب سینی کے باوجود اس کی باتوں سے لوگ پھر بھی جیت کا خیال پرورش کرتے رہے تھے اس کے برعکس اس کی ذہنی حالت یہ تھی کہ اس نے انیس سو تئیس انیس سو بتیس اور انیس سو تیتیس میں لوگوں کو بتایا کہ اگر اس کی فلاں خواہش پوری نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گا اتفاق سے خواہشات پوری ہوتی نہیں مگر جب انیس سو پینٹالیس میں برلن برہمرا ہوا تو اس نے زندگی بچانے کی بجائے خودکشی کر لی کیونکہ ایسی خواہشات اس کے دماغ میں مدد سے پرورش پا رہی تھی ایک طرف تو وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا تھا اور دوسری طرف اتنا مغلوب الغزر تھا کہ تقریر کرنے کے دوران اپنی کئی این کے توڑ بیٹھتا تھا اپنی جھوٹی اینہ کی تسکین کے لیے جرمن فوج کو ماسکو کی برف باری میں پسا دیا حالانکہ اس کے جینرل برہباری کے دوران موسکو اور سٹالین گروٹ سے دفاعی پسپائی کا مشورہ دیتے رہے اس کے زد سے پچانمے ہزار آزمودہ کار جرمن سپاہی حلاق ہو گئے اور جرمنی کی جنگی صلاحیت تباہ ہو گئی لوگ ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کو حلاق کرنے میں پوری طرح سنجیدہ ہوتے ہیں لیکن جب تکلیف ہوتی ہے یا موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو جوش و خروش تھنڈا ہو جاتا ہے پھر اپنے آپ کو بچانے کی فکر پیدا ہوتی ہے اور سنجیدہ ارادہ غیر سنجیدہ ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ اس طرح کے کام کرتے کرتے در بھی جاتے ہیں سہم بھی جاتے ہیں کیونکہ ایک جو خودکوشی کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ بہت کلیر کئی دفعہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کنفیوز تو ہوتا ہے کوئی صحیح کام تو کرنی رہا ہوتا تو اب آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں میں جو ہے نا وہ مرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن جب وہ موت سامنے آتی ہے تو پھر ڈر بھی جاتے ہیں پیچھے ہٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اسی صورتحال کو میں کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی کہ پاکستان میں رہنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ان میں سے بھی اکثر کو اسلامی تعلیمات پر ابوہر نہیں حاصل کیونکہ اس کے باوجود لوگ اسلام پر دل سے یقین رکھتے ہیں یعنی مسلمان ہیں لیکن یقین بھی رکھتے ہیں لیکن چونکہ تعلیم ہی نہیں پتا تعلیم نہیں پتا ہوگی تو تربیت ہی نہیں ہوگی تو اس لئے یہاں پر بھی چند بھٹکے ہوئے ذہن جو ہیں یا ذہنی مریض کہہ لیں وہ خودکشی کرنے کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں اور اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جو باڈیز ہوتی ہیں جو خودکشی کرتی ہیں جب اس کے لئے لے کر آیا جاتا ہے پوست مارٹنم کے لئے تو یہ بھی کافی ایک تکلیف دی چیز ہوتی ہے آپ دیکھیں جب کسی جسم کا پوست مارٹنم کیا جاتا ہے اور اس کی جسم کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تو موت بھی حرام اور پھر اس کے بعد جو معاملہ دنیا میں بھی ہوا وہ بھی دیکھیں کتنا سویر پینفل ہے اور اس میں جو پاکستان کی تحقیق ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اکثر لوگ جو مرتے ہیں خودکشی کرتے ہیں اس میں بھی یہ بھی سروے کافی پرانا ہے جس میں آتشی اسلے سے مرنے والوں کی تیز دھارہ آلات سے گلہ گھونڈ کر اور پھانسی لے کر زہر اور زہریلی عدویات یہ اکثر چوہے مار دوائیاں لوگ کھا کر اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بجلی کے جھڑکے لگنے سے آگ لگا کر یا اس سے جل کر دوب کر مرنے سے ریل سے کود کر مر جانا یا پٹری پر مر جانا تو یہ کچھ ایک سروے تھا جس کے مطابق یہ وہ لوگ تھے جن کا کنفرم تھا کہ انہوں نے خودکشی کی اور یہ تقریباً اکتیس سے بیالیس افراد تھے ہر سال کے لحاظ سے لیکن جب اور کچھ میکسمم آپ کو پتہ ہے لوگ خودکشی جو کریں بھی تو ان کے گھر والے پردہ ڈال دیتے ہیں یا پھر کچھ اور ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں چل سکتا تو یہ پاکستان میں ایسی تعداد ہے تو اس میں بہت سارے قوانین بھی بنائے گے بھارت اور پاکستان میں خودکشی کی تعداد کو انصداد کے لئے قوانین جو بنائے گے ان دونوں ممالک میں فوجداری مقدمات میں سزا کی بنیادی کتاب انگریزوں کی تاظرات ہند ہے جس کی دفعہ تین سو پانچ میں بتایا گیا ہے کہ اگر اٹھارہ سال سے کم عمر کا کوئی شخص یا کوئی پاگل شخص یا احمق یا نشے میں ڈوبا ہوا خودکشی کی کوشش کرے اور کوئی شخص اس کو اس کام کے کرنے میں اس کی کوئی مدد کرے تو اس شخص کو مدد کرنے والے کوئی سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید یا دس سال قید اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اسی کی تین سو چھے دفعہ میں اگر کوئی شخص خودکشی کر رہا اور اس کے اس عمل کو انجام دہی میں جو شخص کسی قسم کی کوئی بھی مدد کرے گا اسے دس سال قید اور جرمانی کی سزا دی جا سکتی ہے خودکشی کرنے والوں کی سزا دفعہ تین سو آٹھ میں یوں مقرر کی گئی کہ ہر وہ شخص جو خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کوئی فیل سر انجام دیتا ہے اسے ایک سال تک کی قید یعنی جرمانہ اس کو دونوں سزائے بھی دی جا سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اس قوانین میں بھی عجیب سی دو عملی ہے یعنی دفعہ تین سو پانچ کے تحت نابالک یا معفول اکل افراد خودکشی میں امداد دینے والا جو ہے اس کو پھانسی کی چڑھائی جائے گی اور یا جو بزار سے یعنی رسہ یا بزار سے زہر لا کر دے گا اس کو سزائے موت سے لے کر دس سال تک سزا اور بالک کی خودکشی میں تعامل کرنے والا دس سال قید پاس سکتا ہے مطبع یہ بہت عجیب ڈبل سٹینڈرز کے ساتھ سزائے بھی ہیں اب میں مزید جو بات کروں گی جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ خودکشی کی جو موٹفز ہوتے ہیں محرکات کیا ہوتے ہیں عام حالات میں جب کوئی آدمی اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے تو یہ غم افسوس اور مایوسی کا رد عمل ہوتا ہے اس عمل میں اسے مذہبی رجحانات سے حوصلہ افضائی ملتی ہے یعنی ایک دین ہی ہے جو انسان کو پوزیٹیویٹی کی طرف لاتا ہے منہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نومل زندگی میں جن لوگوں کا تعلق اللہ سے نہ ہو تو وہ تو ہر ہر بات پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو اس پہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ لائٹ چلے گئی ہوئی ہے اور سین جی کے لمبی لائنے لگی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں دنیا ہے نا دنیا جنت تو نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی ایسے حالات تو رہیں گے جسے انسان کو پریشانی ہوگی بیچینی ہوگی لیکن یہی بیچینی اور پریشانی اگر اس کی زندگی کو ختم کر دیتی ہیں تو انسان ایک طرح سے مکمل ناکام ہے کیونکہ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جس میں خوشگوار سمجھا جاتا ہے اگر خودکشی کر لی جائے یعنی موت آ جائے کیونکہ ہندو مذہب میں بھی اواغون کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ اگر آج مر گئے تو دوبارہ پھر پیدا ہو جائیں گے یعنی ان کے ہاں تو موت کا تصوری نہیں ہے موت ایک ٹرانسفورمیشن ہے دوسری زندگی کے لیے اگر آج ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی ناخوشگوار ہے تو وہ خودکشی کرنے کے بعد دوسری زندگی جییں گے جس میں کسی اور روپ میں آ کر وہ زندگی گزاریں گے اس لیے ان کے ہاں جو ہے خودکشی بھی ایک جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ جس سے زندگی دوبارہ مل جائے گی تو اسی طرح سے کئی لوگ خودکشی کب کرتے ہیں جب ان کی محبوبہ مر گئی یا مل ہی نہیں اور کئی دفعہ دو محبت کرنے والے خودکشی کر بیٹھتے ہیں یہ قصے کتنے عام ہیں اللہ معاف کرے استغفراللہ آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں کتنی کومن ہیں ہمارا دین تو اس چیز کی ازادت ہی نہیں دے رہا کسی صورت میں چھپی عاشنائیہ شادی سے پہلے محبت اس کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے اور اتنا اس چیز کے اوپر لوگ لیوریج لے کے جاتے ہیں اور ان باتوں کے اوپر ان باتوں کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آ رہے ہوتے کہ کہیں ہمیں یہ والے قیدوں میں نہ ڈالنے اللہ تعالی ہم سے جو معاملہ کرتے ہیں نا اللہ ہمارا خالق ہے وہ ہم سے ستر ماں جتنا بیار کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیا حکم دینا ہے جس سے اس کی دنیا بھی بچ جائے اور اس کی آخرت بھی جب اس قسم کی ناکام اور ناکارہ محبت ہیں پہلی بات کہ نامحرم کی محبت ہے ہی گناہ پھر اس کے بعد وہ محبت انسان کو اڑٹا کیا لے جاتی ہے خودکوشی کی طرف لے جاتی ہے مطبع اتنا افسوس ہوتا ہے اتنی کم عمروں میں لوگ خودکوشیاں کریں کیوں کہ فلان لڑکی کی لڑکے سے محبت تھی ماں باپ نے اجازت نہیں دی تو اس نے خودکوشی کر لی اتنی اتنی مطبع انسان کی زندگی جو ہے وہ اتنی پرائیس لس ہے اتنی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پہ ہے اور ہم پہ حرام کی ہم ان چیزوں کے پیچھے حرام موت بھی مر جائیں اللہ نہ کرے یعنی یہ کتنا دل دکھانے والی چیزیں ہیں اور اکثر قصے یہی ہیں گھاؤں کے گھروں کے شہروں کے اکثر قصے یہی ہیں اخباروں کھولیں تو یہی واقعات نظر آتے ہیں اوپر سے اب تو زندگی میں یہ جو سیل فون آگیا ہے ایک مسئلہ ہی آگیا ہے کہ کسی کو شعور نہیں ہے کہ اس کو کیا استعمال کریں اس کا استعمال کچھ اور تھا اور ہم نے کچھ اور بنا لیا تو یہ ساری چیزیں ہمیں کدھر لے کر جا رہی ہیں اسی لئے یہ سارے ریشو بڑھ رہے ہیں اصل فیکٹرائزیشن پر غور کریں اوپر سے میڈیا اس کو اور انہانس کرتا ہے ہمیں اور رنگ رنگ کی چیزیں دکھاتا ہے اور پھر اس کے سکنڈلائزیشن کو اسلام کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں کسی کے گناہ کی بات تم کو سرے آمم لاؤ ہی نہ اور میڈیا نے کیا گیا ہوئے کہ ہر گناہ کی بات کو کسی نے گناہ کیا پھر اس کی تحقیق کر کے تمہیں کیا محسوس ہوا تم نے فلاں گناہ کیوں کیا مطلب لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل یہ ڈسکشن بھی چاہ رہی ہیں کہ گناہ کی تم نے لذت کیا محسوس کی اور پھر کیا ہوا یعنی اللہ سے معافی مانگنی شاہیے اللہ تعالی ہمیں چھپانا چاہتا ہے اور ہم بتانا چاہتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان خیالات کو کسی طرح سے بھی ترویج دینے والے مت بنیں ان چیزوں کو کنڈیم کریں روکنا ہے نہ کہ ان کو پھیلانا ہے میڈیا میں کام کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف نیگٹیوزم کو پھیلائیں میڈیا کے ذریعے سے ہم بہت پوزیٹیو کام کر سکتے ہیں ہم پھر بھی مشہور ہو سکتے ہیں ہم پھر بھی دنیا میں نام کما سکتے ہیں اگر نام ہی کمانا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ نیگٹیوزم کے ساتھ نام کمایا جائے نام تو وہی بات ہے وہ پھر اپنی اچاہت کی بات ہے ڈاکو بن کے بھی نام کما لیں گے اور لیڈر بن کے بھی نام کما لیں گے مرضی ہے ڈاکو بن جائے یا لیڈر بن جائے تو ظاہر ہے ہر بندہ وہ مسلمان نہ بھی ہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے ڈاکو نہیں بننا تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں تو کیوں نہیں سمجھنا چاہتے اور پھر کیا ہوتا ہے ہماری جنریشنز جو ہیں وہ لگاتا نقصان میں جا رہی ہیں پیرنٹس کو خود جس کلیریفائی کرنا نہیں آتا کہ کہاں پر کیا مسئلہ آئے گا بچے کو کیسے پوزیٹیو کرنا ہے بچوں کے اندر جو کمیاں اور خرابیاں ہیں ان کو کیسے لے کر چلنا ہے ان کو کیسے ہم لوگوں نے ہم اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کو کرواتے جا رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہم خود ہی غلط ہوتے ہیں تو خودکشی یہ جو ہے نا یہ ایک حرام موت ہے اور حرام موت کے بعد دوبارہ کبھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا یہ یاد رکھیں ultimate result ہے نا ملنا ہے خودکشی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو عذیت دے کر دوسروں سے اس کو بدلہ لے لیا اکثر کیا ہوتا ہے اگر ماں باپ سے ناراض ہیں اب یہ جب لڑکی لڑکا خودکشی کرتے ہیں تو وہ اصل میں سزا کس کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہماری خواہش نہیں مانی تو بس اب ہم اپنی جان لے لیں گے چونکہ ہم تمہیں بہت پیارے تھے اب تم اس گلٹ میں اس تکلیف میں ہمیشہ ممتلا رو کے تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے گی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی تکلیف تو اس نے خود کو پہنچا لی اس نے کسی کو کیا تکلیف پہنچانی ہے اور پھر ultimate death اور death کے بعد کی زندگی جو کہ مسلمان کو پتا ہے کہ ملنی ہی ملنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام اسباب کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا اور ابتدائی شکل میں ہی ان کا تدارک کر دیا دنیا کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ تو مختصر ترین زندگی ہے اور دوسرا جہان فوراں شروع ہو جاتا ہے جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور جہاں کی زندگی پہلی زندگی کے عامال کے حساب سے ہوگی اچھے کام کرنے والوں کو اچھے حالات میسر آئیں گے اور برائی کرنے والے کو سزائیں بھگتنی پڑیں گی حالات ہوا کچھ بھی ہو دنیا میں واپسی کا کوئی امکان نہیں یاد رکھئے روحیں چلی جاتی ہیں روحیں کبھی واپس نہیں آتی نہ چڑیلے بن کے نہ جن بن کے یہ بات یاد رکھیں روح چلی گئی نا یہ جو کانسپٹ ہے نا وہ بھی ہم نے مختلف ڈراموں سے لیا ہے کہ کہیں پر میس پر گلاس رکھے اور روح آگئے اور اس نے چیزوں کو ہلا دیا روحیں واپس نہیں آتی روحوں کے مقامات ہیں وہ چلی جائیں گی یا اللیین میں یا سجین میں ان کو واپس آنے کا حکم نہیں ہے واللہ کے وہاں پر عالم برزق میں ہوں گی وہ ہمارے پاس آنے کے لیے اتنی خوش نہیں ہے کہ وہ واپس آگے ہم سے ملتی رہیں اور ہمیں بھوچ اور چڑیلے اور بریت اور چھلاوے بن بن کر تنگ کریں اس طرح کے کانسپٹ کو بھی اپنے ذہن سے نکالیے یہ ساری چیزیں بھی بالکل جو ہیں غلط ہیں ان کے کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ہم نے کانسپٹ کہاں سے لیے فرانسیسی جو داستانے تھی ان میں یہ تھا کہ جو ینگ لڑکیاں مرتی تھی ان کو کہتے تھے وہ چڑیلے بن کر آگئیں کیونکہ اس کو ڈریک کولا نے جا کر کھایا اور وہ پھر ویمپائرز اور پھر موویز ہیں اس کے پر ویمپائرز موویز بھی وہ بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں مختلف قسم کے خوفوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں سکیرڈ رہتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی پیٹ ڈسٹرب رہتا ہے اور الٹی میٹی آپ ڈائیگنوز کریں تو وہ فلمیں ہوتی ہیں یا وہ نوولز ہوتے ہیں یعنی کوئی حال ہے ہمارا خودکوشی کی بات کرتے کرتے ہیں مجھے کتنی ساری چیزیں اور یاد آگئے ہیں خیر ویمپائرز کی بات یہ ساری باتیں بھی آج بہت کومنٹ دیں اور اکثر سٹوڈنٹس ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لڑکے ویمپائرز کی فلاں موویز دیکھیں مطبعہ انسان ختم ہو گئے ہیں ویمپائرز کی موویز دیکھیں اور اللہ ہم پر رحم کرے کہ خود اپنی سوچ کو نیگٹیویٹی کی طرف لے کر جانا آپ دیکھیں کہ ہمارے والدین جو ہوتے ہیں اگر فرض کریں ان کی کوئی بات ہمیں نہ بھی پسند آئے تو ہم ان کی بات نہ ماننا چاہیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو نہیں مانیں گے اگر مرضی کے مطابق ہے تو پھر تو ماننی پڑے گی نا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گی تو نہیں مانیں گے لیکن بتمیزی کرنے کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں ہے کیونکہ والدین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں اگر کچھ ایسا برا بھی کہیں تنگ بھی کریں تو تم پر لازم ہے کہ ان کو اف بھی نہ کرو اگر تنگ آ کر اور جھڑکنا بھی منع ہے ان سے جب بھی بات کرو گے تو عدب اور اخلاق اور احترام کے ساتھ کرو گے تو بچے اور بچی کو تو کسی طرح زینتی نہیں دیتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں بتمیزی کریں تو خودکشی کرنے والا اپنے والدین کو سزا دینا چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ خود تو اس نے ملی جانا ہے اس نے تو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گی ہاں آگلی جو تکلیفیں ہیں وہ جب نظر آئیں گی تو پھر سب سمجھ آ جائے گا لیکن وہ یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ میں تو دنیا والوں کو تکلیف دے کے جا رہا ہوں میں تو اپنے والدین کو تکلیف دے کے جا رہا ہوں اور کئی دفعہ لوگ اس طرح کے اور یہ سپیشلی ینگ سٹرز اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جو سائکولوجی سیگمنٹ فرائیڈ نے بتائی ہے اس کے مطابق تو اس نے یہ کہا کہ یہ والدین کے ساتھ جب بچوں کی نئی بنتی ہے تو اس صورت میں بھی جو بچا ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے ساتھ گڑمڑ ہو کر کہ مطلب اگر میں مر گیا تو میرے جسم کو میرے والد کو تکلیف پہنچے گی مجھے نہیں پہنچے گی تو حقیقت میں خودکشی کرنے والے بہت کم افراد بننے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں بلکہ ان کے دماغ میں تو ایک کشم کش چر رہی ہوتی ہے ایک جذبہ زندہ رہنے کا ہوتا ہے دوسرا خود کو ختم کرنے کا ہوتا ہے معاشرے یا عزیزوں کا عذیت میں مبتلا کرنے کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ خودکشی کرتے ہیں اور جونزہ جذبہ جب غالب آ جاتا ہے اس کے مطابق بیہیو کر جاتے ہیں تو یہ اکثر مشاہدات بلکہ 33% لوگ جو ہیں جو خودکشی کرتے ہیں وہ دماغی امراض میں لاحق مبتلا ہوتے ہیں اور ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کے درمیان میں کبھی نہیں بنی ہوتی یہ والدین کا آپس میں نہ بننا اور پھر جھگڑے اور لڑائیاں اور سیپریٹ فیملیز اور سیپریشنز ایسے بچے بہت گنفیوزڈ ہوتے ہیں اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی سر پرست نہیں ہوتا اور آپ بالکل یقین مانی یہ ایسے ہوتے ہیں زندہ ماں باپ کے یتیم بچے نہ ان کو کوئی اور گارڈین جو ہے وہ اون کرتا ہے نہ کوئی اور ان کی رہنمائی کرتا ہے کیونکہ ماں باپ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ ہوتے ہی نہیں ہیں کہنے کو ایسے میں تو کہوں گی کہ ایسے بچوں کے ساتھ یتیم ہوں ایسے معاملہ ہی کرنا چاہئے تاکہ ان کی پرورش کم از کم کی جائے سکے وہ کم از کم ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ ایسے چلے گا یعنی جیسے یہ دو انگلیاں اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور اسی طرح سے ایک اور حدیثیں پتا چلتا ہے کہ جس نے یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اس کے ہاتھوں کے نیچے سے جتنے بال گزریں گے اس کو اتنی ہی نیکیہ ملیں گی اتنا خوبصورت دین ہے کہ جب اس پر عمل کرو تو کہیں پر بھی کوئی ڈپریشن رہے اگر یتیم بچے کو لک آفٹر کرنا ہی آجائے ہمیں صرف تو کون لوگ ہوں گے جو ڈپریشن میں مبتلا ہوں گے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غارِ حرہ میں جا کر بیٹھتے تھے اور غارِ حرہ میں جا کر میڈیٹیشن کرتے تھے کیونکہ ان کا دنیا کے ہنگاموں میں دل نہیں لگتا تھا اور جا کر وہ تنہائی میں بیٹھتے تھے جب اللہ نے ان پر نبوت نازل کی اور اسلام آیا اور ظہورِ نبوت وہ نبی تو ہمیشہ سے نبی تھے لیکن ظہورِ نبوت جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ٹکر بیٹھ کے کہاں بیٹھیں اللہ کا حکم کیا آیا کہ چلیے اب دین کا کام کیجئے جو سورہِ مدسر کے آیات ہیں کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے تو مطلب اب وہ کام کرنا اور اللہ کی اس دین کو رواج دینا اور پھیلانا کہاں ڈپریشن کا ٹائم ہوگا حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہیں ہمیں پوزیٹیویٹی دیتی ہیں لیکن اگر ہم لینا چاہے تو خودکشی کرنے والوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ مایوسی بیزاری اور تنہائی کے ماروکی ہوتی ہیں ان کی دماغی علامات جو ہیں وہ ڈپریشن کی صورت میں نظر آتے ہیں اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا کوئی عمل کیا جو نفسیات اور امرانیات کے ماہرین ہیں وہ اکثر مایوسی کی خودکشی کا سب سے بڑا جو سبب بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جاریت کی جبلت مایوسی کا رد عمل ہے مثلاً کاروباری نقصان ہو گیا اب معاشرے میں فرد کو اس طرح کا دھچکہ لگا جس سے اس کو اپنی ذات کے خلاف جاریت محسوس کر کے مایوسی ہوئی تو اس طرح کے قصوں میں خودکشی کی لوگ کرتے ہیں اسی طرح ناکامیاں جو کہ امتحان سے لے کر ملازمت کے حصول تک یا جنسی زندگی سے متعلق کوئی بھی ایسا عمل ہو تو یہ ساری یہی ڈسٹریبوشن ہے اصل میں فیکٹرز کی جو انسان کو خودکشی کرواتی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو اصل میں ہمارا جو چین ہے نا تنگنگ پروسس وہ یہ صحیح نہیں ہے آپ دیکھیں جب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہیں نوکری میں جائے اب جو ہی اٹھانہ سال تک بی اے کے ڈگری گرائیجوشن کے ڈگری لے کر نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے سامنے نوکریوں کی یہ کھیپ پڑی ہوگی اور مجھے نوکری مل جائے گی حالانکہ اس سے بلکل برعکس ہوتا ہے معاشرے کا حال تو مختلف ہے لیکن اگر بچے کے دل میں یہ ڈالا جائے کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کی بھی سب سے پیاری اور پرانی اور بہترین سنت ہے اور تمہیں رزق تو اللہ نے دینا ہے رازق تو اللہ کی ذات ہے جب ایک انسان کا توقل ڈیویلپ ہو جائے گا اس کو پتا ہوگا کہ دینے والا مجھے اللہ ہے تو وہ کہاں پریشان ہوگا آپ یقین مانیے کہ میں اپنی بات یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی باقی بینے بہن بھائی چھوٹے تھے بھائی میرا بہت چھوٹا تھا سب سے چھوٹا تھا جب میرے فادر کی ڈیت ہوئی اور میں بھی خود بھی چھوٹی تھی میں اس وقت میٹرک میں تھی جب میرے فادر کی ڈیت ہوئی لیکن فادر کی ڈیت کے بعد جو سب سے زیادہ پوزیٹیوٹی ہمارے اندر آئی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے کیونکہ اس سے پہلے پھر بھی ذہن میں آتا تھا کہ ابو ہیں اور فادر ہیں کماتے ہیں ایک سورس نظر آتا تھا جب وہ سورس نظر آنا بند ہو گیا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو یہ جو رازک ہے وہ اللہ ہی ہے یتیمی میں بھی رازک ہوئی ہے اور اگر والد ہے تو تو بھی رازک ہوئی ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ والدین اس کے پاس ہوں چیز پر ڈپریشن ہی نہیں ہوتا تھا یہ فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کھانے کو نہیں ملے گا اتنا یقین تھا کہ اللہ دے گا اور وہ سب کو دیتا ہے تو یہ جو تبکل ہے نا قرآن پاک کی سورہ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اس کی ضرور دستگیری اللہ کرتا ہے تو ایک مسلمان جب کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اس پاک نام کی برکت ضرور شامل ہوگی مایوسی اس کے مذاہب میں حرام ہے یا دین میں ہے ہی نہیں تو ایسا شخص کبھی بھی کبھی بھی ایسی مایوسی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ اتنی قیمتی چیز کو وہ قربان کر دے اس دنیا کے ہاتھوں اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تو تمہاری شارک سے بھی قریب ہے تو جب اللہ اتنا قریب ہے اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو کیا مسئلہ ہے ہمیں ہمیں مسئلہ ہونا چاہیے اور پتہ ہے کیا یہ ایک میں آپ کو فرمولہ بتاؤں آج جتنی بھی رسک کی کاروبار کی اور باقی پریشانیاں ہیں نا اس کا سلوشن کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے تم تقوی اختیار کرو تو میں رسک وہاں سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تو وہ تقوی کیا بلا ہے اصل میں تقوی تو حاصل کرنے کی ساری کوشش ہونی چاہیے نا جو اصل میں اچیومنٹ ہے نا وہ تقوی ہے رسک تو جو قسمت میں ہیں جو میری قسمت میں اگر ایک اڑوڑ لکھا ہے یا آپ کی لکھا ہے تو وہ ملکی رہن ہے ہاں طریقہ ہوگا اختیار ہوگا کہ اگر حلال سے کمالیں چاہے تو حرام سے کمالیں تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں نا سوچ کو پوزیٹیو کرنے کی یہ اللہ کی کتاب کی رہنوائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی پتا چلتی ہیں خودکوشی روکنے کے لئے مغرب نے بہت سارے طریقے ایجاد کیے ایک طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ اناؤنسمنٹ کی اعلان کیا ایک اشتہار دیا کہ خودکوشی کرنے سے پہلے آپ ایک فون نمبر ملائیں گے نائن زیرو زیرو اور اس پہ ضرور بات کریں پھر خودکوشی کریں یہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے یہ کتنی سوچیں گی بات ہے خیر جو بھی کوشش کی اسی طرح سے انہوں نے ایک اس طرح کا چینل بنایا کہ جب بھی خودکوشی کرنے لگا پہلے اپنے پادری کو کال کر لو وہ کیوں کرے گا کال جس نے خودکوشی کرنی ہے تو یہ جو چیزیں تھیں انہوں نے کافی ایفرٹس کی اس کے بارے میں لیکن وہ کسی طرح سے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور اکثر ان کو اس میں ناکامی ہی اٹھانی پڑتی تھی یعنی خودکوشی کی ریشو کو کسی طرح سے بھی کم نہیں کر سکے لیکن آج چونکہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں آپ کو اسلام اور خودکوشی کے مسئلے کے حل کے حوالے سے بات کروں تو وہ میں ضرور کروں گی کیونکہ خودکوشی کے موضوع کے طویل جو بھی ڈسکشن ہم نے کی اس میں مختلف اسباب اس کے آداد و شمار وہ ساری باتیں شیئر کرنے کے بعد ایک بات بہت کلیر سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور مایوسی اس پر کسی بھی وجہ سے حملہ آور ہو اور وہ آئندہ سے نا امید ہو جانے کا کوئی اس کے اندر یہ خیال آ رہا ہو یا خودکوشی کرنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہو کیونکہ اس کو وہ مایوس اس لیے ہوتا ہے اس کی تمام کوششیں ہیں اور وسائل اس کی مدد نہیں کر سکتے تو ایک مسلمان ایک ایمان والے کے لیے اس صورتحال میں جو امید کا بہت بڑا مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے کیونکہ یہ بات اس کی گھٹی میں پڑی ہے کہ خدا کے وسائل لا محدود ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر الجن کو حل کرنے پر قادر ہے اس لیے مایوسی کا شکار کوئی مسلمان کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے اس لیے ایسے فرینڈز بنائیں جو پوزیٹیف ہوں جو اللہ سے خود بھی محبت کرتے ہوں جو اللہ سے خود بھی ڈرتے ہوں آپ ان کی کمپنی میں بیٹھیں گے آپ کبھی مایوسی محسوس ہی نہیں کریں گے اس لیے بتاواسہ بالحق کا حکم ہے تاکہ ہم اس طرح کہ ہلکہ احباب میں ہوں کہ ہم بے چین ہوئی نہ اگر ہو بھی جائیں تو ہمارے ساتھ اردگرد ایسے لوگ ہوں جو ہمیں تسلی دینے کا گر جانتے ہوں اور ان کو بھی تسلی لینی بھی آتی ہے اور تسلی کہاں سے لیں گے وہ اللہ کے ذکر سے اور یہ جو ذکر اللہ ہے یہ قرآن کی صورت میں یہ نواز کی صورت میں یہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہیں یعنی المنکر کی صورت میں یہ تمام ذکر ہی کی اقسام ہیں تو اس طرح کی کیفیات سے جب ایک مسلمان جو ہے ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتے تو وہ پریشانی میں نہیں گزار جاتا پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہتے تھے کہ تم پر زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی اور ڈپریشن آئے تو تم مجھے سوچ لیا کرو کیونکہ کوئی ایسی پریشانی نہیں جو مجھ پر نہیں گزری آپ ذرا امیجن کیجئے اگر کسی کے بچے فوت ہو جائیں یا کسی کا بیٹا جوان یا بیٹی فوت ہو جائے اور اسے لگے دنیا میں سب سے بڑا غم میرا ہے تو ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات بچوں میں سے چھے ایکسیپٹ حضرت فاطمہ جو وہ بھی چھے مہینے بعد فوت ہوگی سب ان کے سامنے فوت ہوئے آپ کی نواسی امیمہ کا انتقال آپ کے ہاتھوں میں ہوا یہ ساری باتیں ذرا دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہمارے سے زیادہ سنسیٹیف تھا دیفنیٹلی زیادہ تھا اگر ہمارے سے زیادہ سنسیٹیف نہ ہوتا تو وہ امت کے لئے رو رو کر دعائی نہ کرتے راتوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غم گین نہیں ہوتا تھا آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے بھی چلے جانا ہے آج کوئی بھی بہت ہی پیارا رشتہ بھی آج ہم سے جدہ ہو جائے چاہے وہ ہماری ماں ہو باپ ہو بہن بھائی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ موت ایک حقیقی چیز ہے تو کسی کے بھی دنیا سے جانے پر اس طرح کی مایوسی مسلط نہیں ہونی شاہی ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں بھی جانا ہے بلکہ ٹائم اور ایک سپین کو اور بھی عبرت سے محسوس کر کے اپنی موت کی تیاری کرنی شاہی ہے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کاروبار میں فائدہ بھی تو ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے انہا مال اسری یسرا تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس چیز کو بھی ضرور سوچئے کہ اگر اللہ کمی دیتا ہے تو ذاتی بھی دیتا ہے اگر رات آتی ہے تو دن بھی آتا ہے تو نا امیدی کس بات کی کوئی بات نہیں اگر آج کچھ کم ہو گیا اچھا چلیں دنیا بھی کوئی نقصان ہو گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا چلیں وہ تو ایک علیتہ بات ہے کہ انویسمنٹ کی وہ کامیاب نہیں ہوئی اسی طرح سے یہ تمام چیزیں جو انسان کو مطمئن کرتے ہیں اسی طرح امتحان کی تیاری کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کی بات کروں گی اب تو خیر امتحان ہمارے لئے امپورٹن اس طرح بھی نہیں رہے کہ ہمیں بہت سالے چیٹنگ کے طریقے سمجھ آ گئے لیکن وہ بھی ہلاکت ہے اگر چیٹنگ کر کر کہ کامیابی حاصل کی نا دنیا میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے لیکن وہ ایک بہت بڑی ہلاکت ہے کیونکہ وہ آخرت کی ہلاکت کی صورت میں نظر آئی لیکن جو شخص دنیا میں محنت کرتا ہے اور اس کے باوجود فیورٹیزم ہوتا ہے ہوگا نا فیورٹیزم تو ہوگا کچھ اور لوگ ہیں سفارش کی بنیاد پر آگے نکل جاتے ہیں اور آپ زیادہ کیلبر والے ہیں زیادہ لائک ہیں زیادہ ایکیو والے ہیں زیادہ اچھی سی وی ہے آپ کی اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو بھی ڈپریس نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جب تم سے پیچھے والے آگے نکل جائیں گے یعنی کہ فیورٹیزم ہوگا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا کریں تو کیا کریں ڈپریشن میں چلے جائیں نہیں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت صبر کرو یہ صبر کی جو تعلیم ہے نا یہی وطہ آسو بستبر یہ سورہ آسو ساتھ چلے گی یہ ایک دوسرے کو دینی ہے پوزیٹیویٹی دکھانی ہے سکھانی ہے آج چینل یہ ہے کل دوسرا ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جب آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو خودکوشی کی تو سوچ کبھی آئے گی نہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہر چیز کی رہنمائی فرمائی اور میں آپ لوگوں سے پھر بارہا یہ کہتی بھی رہتی ہوں اور اب بھی کہوں گی کہ اللہ تعالی سے ایسا تعلق جوڑ لیجئے کہ دنیا کا کوئی جو نقصان ہے پریشانی ہے وہ پریشانی نہ کرے اگر کوئی چیز پریشان کرے تو آخرت کی فکر ہو اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ جو باتیں بھی ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں اس پر عمل کر سکیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر کچھ مزید بات کروں گی اگر اس کے سپیشل پروگرام میں نہ سہی کسی اور پروگرام میں لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اس میں مزید ایٹ کروں گی انشاءاللہ آج کے لیے مجھے ازازت دیجئے سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کان شہدوان لا الہ الا انتا نستغفیرو کوا نتوبو علیک آپ کی مزبان ڈاکٹر روبینا شفی پیشکش رفا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ